اسلام علیکم دوستو ہم نہیں سکتے تھے کہ امریکہ جیسی سپر پاور ایک ایسی بڑی مصیبت میں پھس جائے گی جہاں پہ ایک شخص کے ساتھ ہونے والی زیادتی نظام کو بدلنے کا پیغام لے کی آئے گی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ انسانوں کو جب پتا چلے گا کہ ان کے حقوق کیا ہیں تو وہ نکلیں گے اور امریکہ جیسے بڑے ملک میں اپنی آواز بلند کریں گے وہی آوازیں یورپ کے مختلف شہروں سے آ رہی ہیں اور یہ آوازیں اب پوری دنیا سے آئیں گی لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور یہ سوچ مجھے بہت دور تک لے جاتی ہے کہ کشمیر سے یہ آوازیں دنیا کو کیوں سنائی نہیں دیتی ہیں کیا کشمیر سے اٹھنے والی آوازیں آوازیں نہیں ہیں یا کشمیر سے اٹھنے والی آوازیں انسانوں کی آوازیں نہیں ہیں کیا وہ جیل وہ سرد جیل وہ دنیا کی خوبصورت ترین جیل جہاں پہ بسنے والا انسان ہر روز صرف یہ سوچ کر جاکتا ہے کہ اس کی زندگی کچھ نہیں بس ایک ایک ہنسا ایک لفظ ایک ایک ڈیجٹ ہے جو کسی وقت بھی مٹھایا جا سکتا ہے کسی وقت بھی ہٹایا جا سکتا ہے کسی وقت بھی جلایا جا سکتا ہے افسوس یہ ہے کہ ان سب کمپلیکسٹیز کے باوجود ان سب تنگیوں اور پریشانیوں کے باوجود نظام صرف انہی ملکوں کے لیے ہے جہاں پہ ترقی پسند لوگ رہتے ہیں کیا زیادتیاں تیسری دنیا میں نہیں ہوئی ہیں کیا زیادتیاں جنگوں میں نہیں ہوئی ہیں کیا انسان جینوسائٹ کا شکار نہیں ہوئے ہیں کیا مذہب کے نام پہ کیا سوچ کے نام پہ کیا فرقے اور فکے کے نام پہ انسانوں کو نہیں کھٹا گیا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب امریکہ یورپ یا ترقی آفتہ ممالک میں کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہ ہم سب کی تحریک بن جاتی ہے کیا غریب کا خون بہت سستا ہے کیا وہ خوبصورت وادیوں کی جنت جنت ارزی کشمیر کے انسان نہیں ہیں انسان ہیں وہ وہ بول رہے ہیں ان کی بھی کرتن پر کسی نے پاؤں رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سانس نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں سن پا رہا کوئی کیوں دنیا نہیں جاگ رہی ہے کیا آپ تب جاگیں گے جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایٹمی جنگ ہوگی کیا آپ تب جاگیں گے جب لاکھوں انسان اس ایک گناہ کا بدلہ چکائیں گے اور یہ گناہ وہ ہے جو آپ کی خاموشی میں ہے میرے پس منظر سے تعلق رکھنے والے دوست جن کا تعلق کشمیر سے ہے جن کا تعلق سرزمین برے صغیر پاکوہن سے ہے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ ہم سب اپنی اپنی ضرورتوں کے بوجھ تلے دبے ایک ایسی غلامی کی زندگی جی رہے ہیں جو یورپ میں ہوں یا دنیا کے کسی خطے میں ہوں غلامی کی زندگی ہے لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ دوست جو آج اپنی پہچان کی جنگ لڑے ہیں ان تک پیغام پہنچائیں ان سے اپنی پہچان کی بات کریں اور یاد رکھیں کہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں نہ سکھ ہوں نہ عیسائی ہوں میں ایک انسان ہوں جو اپنا حق مانگ رہا ہوں اور میرا حق یہ ہے کہ میری عزت کی جائے میری کردن سے وہ ٹانگ اٹھائی جائے جو میرا سانس روک رہی ہے مجھے کسی سازش کا حصہ نہیں بننا ہے مجھے میری پہچان میری حقیقت تک پہنچنا ہے میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ پہ غبضہ کیا جائے میں نے نہیں کہا تھا کہ جنگیں مجھ پہ دھوپی جائیں میں نے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں سے ٹنوں لوہا میری مٹی پہ برسایا جائے میں نے نہیں کہا تھا کہ لاکھوں لاشوں کو اور ہزاروں قبروں کو میرے مقدر کا حصہ بنایا جائے میں نے کسی ایرس ٹریک کے لیے نہیں کہا تھا میں نے کسی آپریشن کے لیے نہیں کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری جنگلوں کو ویران کیا جائے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے جھرنوں کو میری وادیوں کو میری ان خوبصورت ترین دنیا کی سب سے بلند چوٹیوں کو آلودہ کیا جائے میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری عزت کی جائے مجھے سانس لینے دیا جائے لیٹ می بریت پلیس لسنن ٹو می آئی ام کشمیر اور ہم میری بیوٹیفل موسیقی موسیقی